بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسرائیل کی فوج کو عید کا گفت مل گیا ہے کیونکہ اب یہ جنگ دو گروپس کے درمیان نہیں بلکہ بڑے بڑے مبالک اس میں شامن ہونے جا رہے ہیں اب مسجد الالقصہ کے اوپر نہیں بلکہ جنگ شام کی اوپر ایران کے اندر لڑی جائے گی معاملات یہ ہیں کہ رشیہ نے ترکی کے صدر طیب اردگان کے کہنے پر اپنی فوج کو الٹ کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ تیب اردگان کے کہنے پر رشیہ اسرائیل کے رستے سیریا کے اوپر اٹیک کریں دوسری اہم خبر یہ ہے کہ اب تک کی لیٹس نیوز ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ جو ہے اس میں آج 87 سے زائد لوگ جاب حق ہو گئے ہیں جبکہ 45 لوگ زخمی ہوئے ہیں اسرائیل کی ائر فوس نے آج ایک بڑی بلڈنگ کو نشانہ بنایا ہے گزہ کی پٹی پر اور اطلاعات یہ ہے کہ یہ جو تعداد ہے جاب حق افراد کی یہ مزید بڑھے گی ناظرین تمام تر چیزیں آپ کو سمجھائیں گے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہماری چینل سعودی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک سب سے پہلے پہن سکیں تو بات کرتے ہیں کہ رشیہ جو ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے اس کے پاس بلے ہی ایکنومک پاور نہیں ہے لیکن اس کے پاس جنگی طاقت ضرور موجود ہے امریکہ اور دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک ایسا نہیں ہے جو رشیہ کی مقابلے میں اپنے جنگی ہتھیاروں کو میدانی جنگ میں اتار سکے ناظرین بڑی اہم بات یہ ہے کہ غالبن ساٹھ سے پینسٹھ ہزار فوجی جو ہیں رشیہ کے وہ سیریہ کے اندر موجود ہیں اور ترکی کے صدر تیئے بردگان نے پیوٹن کو کہا ہے کہ اپنی فوج کو الرٹ سیریہ کے اندر کرو سیریہ سے ترکی کے بحاف پر رشیہ اپنی ائر فورس کو اپنی لینڈ فورس کو یہ حکم دے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کام کریں ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ گولن ہائرز پر اسرائیلی قبضہ ہے ہو سکتا ہے کہ روسی فوج گولن ہائرز کے اوپر آج رات کاروائی کر دے کیونکہ آج بڑے بڑے دنیا کے ایکسپرٹس یہ مان رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ جو ہے وہ ایک ملک تک اب ٹک کے نہیں رہے گی بلکہ یہ ایکسپینڈ کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہے یہ اب ایک ہی ملک کے درمیان نہیں رہے گی بلکہ یہ ایکسپینڈ کرے گی کیونکہ آج نیتن یاہو نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک کے خلاف نہیں کام کریں گے بلکہ پوری مسلم امہ کے خلاف کام کریں گے ناظرین ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ بینی گینس جو کہ اسرائیل کے دیفنس منسٹر ہے انہوں نے خود ٹی وی پر اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی فوجی کاروائیوں کو بڑھائیں گے اور نیتن یاہو اپنے ایک ٹی وی انٹرنیو میں کہہ چکے ہیں کہ ہم ایران کے خلاف کام کریں گے دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ہمیں ایران سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریا کے اندر جنگ آئے گی ایران میں آئے گی ایران آل ریڈی اپنے بارڈر کے اوپر مزائلوں کی بڑی تعداد کو تائنات بھی کر چکا ہے ناظرین ایران تو خردار ڈیفنس سسٹم جو کہ ایرانی میڈ ہے جس کی رینج اسرائیل کے ایک ایک شہر تک ہے جو اسرائیل کے ایک ایک شہر کو نیست و نابود کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو تائنات کر دیا ہے اپنے بارڈر کی اوپر بلے ہی اب ترکی اور رشیہ جو ہیں وہ ایک جٹ ہو کر اسرائیل کا تہس نہس کریں اگر بات کریں بھارت کی تو بھارت نے چپ سادھی ہوئی ہے نہ وہ ہماس کے لیے بولتا ہے نہ فلسطین کے لیے بولتا ہے اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اس کو پتا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا تو جہاں یورپ سے اس کو مار پڑے گی بھارت کو وہیں رشیہ بھی بھارت کو کافی نقصان جو ہے ڈیفنس کے معاملے میں پہنچا سکتا ہے اور اگر وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا تو اسرائیل اور امریکہ اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے یہ بھی ڈر ہے بھارت کو تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ